کہ فائد دینے والے کو بھی کوئی خوضہ نہیں کہتا اور لینے والے کو بھی کوئی خوضہ نہیں کہتا یہ بھی اتحابت ہوئی میں جسمانی دنیا کا پہلے جائز اندرہ رہا سب تصمیم کرتے ہیں کہ فائد دینے والا فائد دینے سے خوضہ نہیں بنتا اور فائد لینے والا فائد لینے سے اس کا عابد نہیں بنتا اس کا پجاری نہیں بنتا نہ فائد دینے والا فائد دینے سے معبود بنتا نہ فائد لینے والا فائد لینے سے عابد بنتا اس پر کیسے گا اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اب اس فیض دینے والے کو کرم فیض دینے والا کہیں تو مشرک نہیں ہوتے اور اس فیض لینے والے کو فیض لینے والا کہیں تو کافر نہیں ہوتے اس پر بھی اتفاق مثالوں سے میں سمجھاؤں بہت بہت سے ہو جائے جانتے ہی میں ہندی کا چندی کرتا ہوں یہ سورج فیض دینے والا یہ باطل فیض دینے والا یہ زمین فیض لینے والا ہے یہ عالم جسمانیوں کی بات ہوئے یہ سورج فیض دینے والا ہے اس سے کوئی باغل بھی انفاہ نہیں کرے گا یہ باطل فیض دینے والا ہے اور یہ زمین فیض لینے والی ہے تو فیض دینے سے باطل خدا نہیں بنا اور فیض لینے سے زمین اس کی عادل نہیں ہوئی یہ زمین کو سورج کا پجاری بھی دیا جاتا ہے یہ ایک میں مثال جو رہا ہوں اس طرح سے فیض لینے والے اور فیض دینے والوں کی آپ لشٹ بنائیں گے تو یہ سورج لشٹ آپ خود بنا سکتے ہیں مگر تاجب کی بات ہے کہ عالم جسمانیات کے اندر فیض لینے والے اور فیض دینے والے کی بات کو مانتے ہوئے چلیں مگر جب عالم روحانیات کی بات آتی ہے جب عالم روحانیات کی بات آتی ہے اور جب اس میں کہا جاتا ہے کہ روحانی دنیا میں بھی کچھ فیض دینے والے ہیں اور کچھ لینے والے ہیں بات وہی کہیں دیکھو اور دینے والا فیض دینے سے خدا نہیں بنتا اور لینے والا فیض لینے سے اس کا عابد نہیں بنتا اب وہ بات سمجھ میں نہیں آگئی پہلی بات کو سمجھ میں آگئی پہلی بات اس لیے سمجھ میں آگئی کہ اگر سورج کے فیض کا انکار کر دیں چاند کے فیض کا انکار کر دیں دریان کے فیض کا انکار کر دیں اس دن کو رہنے کا اچھی گانا کہاں ملتا ہے آپ سیاہ کریں تو اس چیز کو آپ اچھی طرح سنجھیں کہ رب تعالیٰ عالمی جسمانی کے برخواہد ہے اور عالمی روحانی کے برخواہد ہے طاقت اسی نے دی جائے چاند کو جو کچھ ملا ہے اسی نے دیا سورت کو جو کچھ ملا وہ اسی نے دیا دونوں پر اور اس کو وقتان کریں وہ آپ کے جسم کا بھی رب ہے وہ آپ کے روح کا بھی رب ہے وہ آپ کے جسم کا بھی خالیت ہے وہ آپ کے روح کا بھی خالیت ہے وہ آپ کے جسم کا بھی مالک ہے وہ آپ کے روح کا بھی مالک ہے وہ آپ کے جسم کا بھی راجت ہے وہ آپ کے روح کا بھی راجت ہے رب تعالیٰ و تعالیٰ ہی راجت ہے یہ جسم بھی یہ روح بھی مگر دونوں کا رزق کھالا گیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جسم کے رزق سے روح کی پروریش ہو جائے اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ روح کے رزق کے جسم سے پروریش ہو جائے سبحان اللہ اس چیز کو درد بارت کو پہلا نے انتظام فرمایا دونوں کو رزق دیا روح کو بھی رزق دیا اور جسم کو بھی رزق روح کی بھی تربیت فرمائے اور جسم کی بھی تربیت فرمائے انتظام ہی کیا کہ جس چیز کی جسم کو زیادہ ضرورت ہو اسے جسم کے قریب کر دیا میں یہ بتا رہا تھا بات یہ چل رہی چیز کی ٹھانے کی زیادہ ضرورت ہے ٹھانے کی زیادہ ضرورت ہے اور ہوا کی پانی کی اس سے بھی ساتھ ہے ٹھانے زیادہ پانی ٹھانے کے بغیت کچھ دیں گے چکتے ہیں اس وقت چوبیل بھندہ پانی نہ ملے تو آپ کی پریشانی جو ہے وہ حلافت کے قریب ہو سکتی ہیں اور پانی سے زیادہ ہوا کی ضرورت ہے پانی کے بغیت بھی چلے گا کچھ ہو وہ ہوا نہ میرے تو ایک سکنڈ دو سکنڈ بھی رہنا مجھوش بھی ہو جائے تو رب تبارہ و تعالیٰ نے انتظام کیا 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 بہترین انتظام روح کی جسمانی زندگی کو بچانے کیلئے کتنا پیارا انتظام کیا ہے مگر دوشتو یہ غزائیں یہ ہوایں یہ دوائیں یہ جسمانی زندگی کے لئے ضروری ہے مگر روحانی زندگی کی تربیت اس سے نہیں ہوئی یہ روح کی غزائیں ہے روح کی غزائیں ہے تو جو جسم کی غزائیں ہے اسے جسم کے قریب پر دیا جسم کے لئے جو زیادہ ضروری ہے اسے جسم کی قریب پر دیا اب روح کے لئے کیا ضروری ہے دیکھو روح کے قریب ہے کون دیکھو روح کے قریب ہے کون ہم نے جب دیکھا کہ ناک کے قریب ہوا ہے سمجھے کہ ہوا سے زیادہ ضروری کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے اب یہ تو ہمارا پوچھ گیتا ہے کہ ہوا ہمارے ناک کے قریب اب اس خالدے کائنات سے پوچھو کہ اس نے ہمارے روح کے قریب کسی کو کیا ہمارے روح کے قریب کسی کو کیا اور ضرور اگر اس نے تیسیا کہ میں نے کیا میں نے روح کے قریب کیا تو پھر ہم سمجھنے کے ہیں کہ ہماری روح کی زندگی کیلئے اس کی ضرورت سب سے دیکھا ہے ہمارے روح کی ضرورت کیلئے اس لئے کی وہ ہم سے قریب ہے تو جواں ملے با نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے